سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چکی میں پستا جا رہا ہے غربت و افلاس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور صرف غریب ہی نہیں اب تو ملکہ متوجست طبقہ بھی چلا رہا ہے کہ اب ہم روٹی کو نہیں بلکہ روٹیاں میں کھا رہی ہے اور یہ وہ تبدیلی جو آ رہی ہے میرے ملکہ وزیراعظم کرونا جیسی مولک بیماری کی صورتحال میں لوگ ڈاؤن کرنے سے ڈرتا ہے کیا ملکہ وزیراعظم غریب کی غربت سے ڈرتا ہے تو جان کا امان پاؤں تو وزیراعظم صاحب بتائیے پھر غریب کیوں م تو کہنے دیجئے کہ اب انسان روٹی کو نہیں روٹی انسان کو کھا رہی ہے اور یہ ہے وہ تبدیلی جو آ رہی ہے حکمران ٹی وی پر آ کر گندوں بوران کی وجہ بتا رہی ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ غریب کا نام لے کر اپنی سیاست چمکا رہی ہیں حکومت بتائیں نا کہ آٹے کی قیمت کب نیچے آ رہی ہے تاکہ ہم بھی کہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے سیاست دانوں کی حالت تو یہ ہے کہ پاپر فروشوں کے نام پر کروڑ روپے آ رہی ہیں جسے حکومتی رہنما اور ادارے اعتصاب اور اپوزیشن والے انتقام بتا رہی ہیں اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب حکمرانوں کو سب کچھ معلوم ہے تو مسائل کیوں ٹال رہی ہیں انہیں تمام تر موضوعات کے ساتھ پروگرام کا کرتے ہیں ہم آج آغاز لیکن سب سے پہلے بارش کی بات میں کر لیتی ہوں کیونکہ آج موسم بڑا سوانہ ہو گیا آج ارتسالہ ریکارڈ ٹھوٹا پہلے کراچی میں گرمی کا بیالیز ڈگریس انٹیگریٹ ہوا پھر اچانک یوٹن لیا موسم میں بھی اور بارش شروع ہو گئی اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے کئی علاقوں میں ابھی بھی کراچی کے تو صورتحال موسم کی کیا ہے پہلے شویب بننے سے جانتے ہیں پھر بخائدہ پولٹیکل سٹوریز پر آغاز کریں گے شویب بتائیے گا کہاں موجود ہیں آپ اور کیسا موسم ہے کراچی کا جی میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے ہمارے کیمرامین دانش شکیل سے میں کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ خصوصی مناظر دکھائیں کہ اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے مطلع مکمل ابرالود ہے کالی گھٹا اچھائی ہوئی ہے اور ہم اس وقت آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تیز بارش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو بارش ہوئی ہے اس سے قبل جب شہر میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے ہلکی بارش تھی لیکن اب اس میں شدت تیزی کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کافی زیادہ سپیٹ میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے آج دن بر واضح رہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی 38 سالہ کراچی میں گرمی کی شدت کا ریکارڈ آج ٹوٹ گیا ہے کراچی میں 1982 میں جولائی کے مہینے میں اتنی بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد آج جا کے 1982 میں اتنی زیادہ گرمی پڑی تھی اور اس کے بعد آج جولائی کے مہینے میں درجہ احرارت زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں اور بارش زیادہ ہوئی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پہ پانی جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو نشیبی مقامات ہیں وہاں پہ پانی کھڑے ہونے کا سلسلہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گاڑی کے ڈرائیور حضرات نے اپنے وائپرز چلا لیے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ کہ کوئی حادثہ وغیرہ پیش نہ آئے موٹر سائیکل سوار مکمل طور پر بھیگ چکے ہیں رکشہ سوار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھیگ چکے ہیں کیونکہ بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد جب تیز بارش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اس وقت میں آپ کو اپنے ٹیمرمن دانش شکل کو کہوں گا کہ وہ آپ کو اس جانب دکھائیں مکمل کالی گھٹا چاہی ہوئی ہے بلکل کچھ دور تک کا دکھائی نہیں دیرا اور بارش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جبکہ موٹر سائیکل سوار حضرات جو گزر رہے ہیں وہ کافی احتیاط کیونکہ بارش کے باعث حادثات بہت زیادہ پیش آتے ہیں گاڑی کے ڈرائیوروں نے بھی اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن کر لی ہیں اور وہ بھی احتیاط کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت سڑک کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پہ بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی کراچی میں بارش اللہ کرے کہ یہ بارش جو اس بار کیے وہ رحمت ہی رہے زہمت نہ بنیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کراچی بارش ہوتی ہے سب سے پہلے تو بجلی جاتی ہے اس کے بعد جو سڑکو کال ہوتا ہے ٹرافک جیم ہو جاتا ہے اور بچارے کراچی والے جو ہیں اس رحمت کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کو اتنی ساری چیزوں سے نمٹنا ہوتا ہے خیر دعا کرتے ہیں کہ یہ بارش اچھی چیزوں کو لے کر آئے لوگوں کے لئے زہمت کا باعث نہ بن جائے آگے پڑھوں گی اور جس طریقے سے میں نے آپ کو پروگرام کا آغاز میں سنوایا کہ آج جو پریس بریفنگ شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے اور جو گندم بہران پر انہوں نے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیعظم رضانہ آتے ہیں ان تمام در صورتحال پر اجلاس بھی کرتے ہیں لیکن بات یہی ہے اور سوال بھی یہی ہے پھر گندم کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی صورتحال کیا ہے پنجاب میں خاص طور پر کیونکہ پنجاب کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہاں پر تقریبا آٹھ سو ساٹھ روپے فی کلو جو ہے وہ مل رہا ہے لیکن وانہ سانہ اللہ صاحب نے بھی آج اس پر پریس بریفنگ دی تھی سدیر چودری سے پہلے میں جان لیتی ہوں پھر اس پر ڈسکرشن کریں گے اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر شامل کریں گے ویلکم بیک ٹو شو بریک پر جاننے سے پہلے بلاول بٹو زرداری کی نیوز کانفرز ہم ملائزہ کر رہے تھے کچھ کلووشن یادف پہ انہوں نے بات کی ہے پھر انہوں نے جو تمام در گورننس کے مسائل ہیں حکومت کے اس پر ہی بات کی ہے تو پی جے میر صاحب سے ذرا تذیعہ لیتے ہیں میر صاحب ابھی آج جو کانفرنس تھی شہزاد اکبر صاحب کی ان کی کانفرنس سے لے کے آج بلاول بٹو زرداری کی پریس بریفنگ تک آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرف گندم کا بوران ہے پیٹرول بوران دوبارہ سے آنے والا ہے پھر دوسری جانب گورننس کے معاملات ہیں جو بات بلاول بٹو نے کہی ہے اس کو آپ کس طرح سمپ کریں گے کس طرف جا کس طرف رہے معاملات سمجھئے جو بلاول کہیں گے یا شہباز کہیں گے یا کوئی بھی اپوزیشن میں ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے کہ گورنمنٹ ہوتی اس کو کرٹیسائز کریں ایک جو کرٹیسزم ہے جو انہوں نے سب سے بڑی کی ہے کہ یہ جو آرڈننس آپ لے گا آئے ہو انٹرنیشنل کوٹ جسٹس والا ای ٹھنک تریجوری بنچز کو اپوزیشن کے ساتھ اس پر کنسلٹ کرنا چاہیے کیونکہ کل اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو رپیل کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گے خارج کر دیں گے ہمیں مل کے یہاں چلنا ہے اور یہی پرابلم ہے سبیہ کہ ہم اس لائن پر نہیں چل رہے آپ نے صحیح کہا یہ ہمیں ختم کر دیں گے یہ ہمارا جو ختم کر دیں گے یہ ختم کر دیں گے جس میں ہر بندہ ختم کر دیں گے جو بھی ہوتی ہے اپنے وقت پر کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن اگر اپنے وقت پر کہتی ہے اس کو آپ کے اہلوں کے کرتیسائز کریں کنسٹرکٹیو نورٹ تو میں سمجھتا ہوں اس کنسٹرکشن کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اٹھا لینا چاہیے اور جب آپ اٹھاتے ہو تو فائدہ کس کا ہوتا ہے اپنے وقت پر کہتی ہے اپنے وقت پر کہتی ہے لیکن جو حکومت کردار آدھا کر رہی ہے امیر صاحب وہ حکومت پرہا تو نہیں کر رہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اس میں ہے کوئی کنسٹرکشن تو آپ اٹھا لیں اس چیز کو لیکن کوئی ایسا موڈ نہیں لگتا حکومت کا کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہتی ہے چاہتی ہے دوسرے ایک نستrels کہ کسی میں ٹھہراو نہیں ہے بھائی سن لو کسی کی بات اگر آپ سن لوگے اس دن اگر آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں نویت کمر نے ایک بڑی اچھی بات کی اس کو ادھر جو ٹریجری بینچ ہے پٹیکلرلی عمر ایوب اس نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس نے دوسرے جو ان کا ایک اور ممبر ہے اس نے بھی اپریشیٹ کیا یہ اچھی بات ہے ہمیں اسی طریقے سے سجیدگی سے دیکھیں آپ اور میں ہمیں لیکچر ملتا ہے ڈیلی پچیس میلی گرام کا ڈیموکرسی 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 باہر کے ملکوں کے اندر ڈیموکرسی ایک دوسرے کو سننے کی بات کرتے ہیں ڈیموکرسی وہ ہوتی ہے ڈیموکرسی یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور تم ٹھیک ہوں اور تم ٹھیک ہوں یہ کرنا نہیں ہے سننے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے جو کہ نہیں ہے کسی میں بھی حکومت میں زیادہ ہونا چاہیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حکومتی موقع بھی ذراس پر لیول صاحب کی جو ابھی نیوز کانفرنس تھی مسرد شیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے آپ کا تعلق ہے وقت تجمعان ہے پنجاب حکومت کی مسرد صاحبہ جو صورتحال چل رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ آٹا بوران پیدا ہو رہا ہے آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں چینے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور بوران یعنی پیٹرول کا بوران آنے کو تیار کھڑا ہے کیونکہ جو آئل ٹینکرز مافیا ہے اس نے بھی ارتال کی کال دے دی ہے ان تمام تر چیزوں سے مٹنے کے ساتھ ساتھ آپوزیشن کو بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے جو کہ ہم نہیں دیکھتے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہمیں جو آج بلاول نے کہی یہ بات کہ ایک آرڈیننس جاری کرتی ہے حکومت سہورت دینے کے لیے کل بوشن یادیف کو اور ہمیں نہیں لیتی ہے اعتماد میں تو کیا وجہ کیا ہے اہم معاملات پر حکومت کیوں نہیں لیتی ہے اعتماد میں آپوزیشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سمیہ میں دو تین چیزوں کو یہاں پہ ضرور ہائلائٹ کروں گی کہ ہر اہم مجھے بھی یہ بتائیں کہ پینڈیمک کوویٹ جیسا جو ہم نے فیس کیا اس سے بڑی کوئی سیریس ایشو کیا ہو سکتا تھا اس پہ جو غیر ذمہ درانہ رویہ انہوں نے اپوزیشن نے پیش کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے آپ نے جو مہنگائی جو ساری چیزیں بتائیں دیکھیں بلاول کنفیوجن کا شکار ہے بلاول کے سکریپ ریٹر کو چاہیے کہ اس کو امپروو کریں ڈیموکرسی یہ اپنے لیے یعنی کہ جب پنجاب میں حکومت ہو یا سینٹر میں ہو تو وہ تو سیلیکٹڈ ہے یہ الیکٹڈ ہے سندھ میں اس کے بعد جس سیٹ پہ یہ الیکٹ ہو کے گئے ہیں باقی تمام سیلیکٹڈ پھر ایک پرچی پہ ایک فیک پرچی کے جس کی آج بھی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے نحید خان وز ویری ویری کلوز تو بین ازیر انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا جس کو یہ کلیریفائی نہیں کر سکے کہ ایک فیک پرچی کے اوپر ایک چیر مین بننے والا کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ دوسروں کے جو ڈیموکرائٹک رائٹس ہیں اس کو کیسے ڈسکرائز کرتے ہیں اچھا اگلی بات یہ ریلیٹ کرتی ہیں آپ نے دیکھیں جو آپ نے پوری بات شروع میں بتائی ہے مہنگائی بلکل آٹے کا کرائیسیس بہت بڑا بہران فیس کر رہی ہے لیکن سندھ کی عوام اس پہ بلاول کو دھیان دینا چاہیے وہ یہ کہ پنجاب کے اندر ہم نے ریگولیٹ کر لیا پرائس کو اویلیبلیٹی کو انشور کر لیا ایڈ سکسٹی پہ مل رہا ہے اور بلاول کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ پنجاب اور پنجاب کا بہران دیکھ لو کیا ہے یہاں پہ نہیں ہے اور یہاں پہ ہماری جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے جس کو بیکنگ ہے حاصل ہے یہ سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن کی میں بات کر رہی ہوں اپوزیشن کی تو پھر بھی اس کے باوجود ہم نے اورکام کیا گیارہ کروڑ کے صوبے میں آپ اپنی عبادی دیکھو اور آٹے کا کرائسیس آج گیارہ سو چالیس روپے مل رہا ہے جو عام فلور مل کا آٹا اور بارہ سو پچاس روپے میں مل رہا ہے چکی کا آٹا تو بلاول کو اس پہ دھیان دینا چاہیے دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ جب انہیں پیسے چاہیے ایٹین تھ امینڈمنٹ ایٹین تھ امینڈمنٹ اور جب سوپوں کے اوپر پرفارمنس کی بات آتی ہے تو پھر یہ ملبا سینٹرل گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو دو قیمت بتا دیں گی آپ مجھے آپ مجھے بھی کریں آٹے کی قیمت بتا دیں گی پنجاب میں کس قیمت پہ مل رہا ہے آٹا جی پنجاب میں ایٹ سکسٹی پہ بیس کلو کا تھلہ مل رہا ہے ہر جگہ پہ مل رہا ہے الحمدللہ ہم نے اس کو میک شور کیا انشور کیا لیکن سندھ کے اندر آپ خود آپ اپنے کل کی آپ کے چینل کی بھی اس میں بریکنگ نیوز شامل تھی کل جو تمام چینلز انہیں پانچ بج کے دس منٹ پہ نیوز بریک کی وہ آٹے کی پرائس کی تھی کہ ساڑھے گیارہ سو کے لگ بگ ہے فلور میں لاتا بیس کلو کا اور ساڑھے بارہ سو کے لگ بگ ہے پہلے آپ سے پنجاب کی بات کر رہا ہے آپ نے کہا پنجاب میں آٹھ سو ساٹھ روپے کا بیس کلو کا تھیلہ آٹے کا مل رہا ہے نساہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ظاہرے وہ بھی پنجاب میں رہتے ہیں ان کو بھی معلومات ہیں ساری کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے سب سے پہلے نساہ چیمہ صاحب بتائیے آج جو رانہ سانہ اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اس پر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے جو قیمت حکومت بتا رہی ہے وہ قیمت پر بیس کلو کا جو تھیلہ ہے آٹے کا وہ نہیں مل رہا مسارہ صاحبہ کہتی ہیں بلکل مل رہا ہے آٹھ سو ساٹھ روپے کا آپ کیا بتائیں گے کیا قیمت کیا ہے بیس کلو آٹے کے تھیلے لیرنگ سٹیٹ آف ڈینائل یہ تو ہر چیز پہ ڈینائل کی سٹیٹ ہے سلیم تو پوائنٹ تو لے لوں نہ جی نسار صاحب کینڈلی آپ کینڈلی پیٹی آئی کسی ایم این اے کسی ایم این اے کسی ترجمان سے پوچھے ہیں کہ حکومت میں گندم کی قیمت پوکر کی ہے سرکاری طور پر کیمت ہے وہ چودہ سو روپے من ہے اچھا چودہ سو روپے من ہے پورے پورے پاکستان کے کسی کونے میں چودہ سو روپے من ہے کیا مل رہی ہے ابھی وہ بتا رہی ہے اچھا سو ساٹھ روپے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے نہیں ہے ایسا نہیں آپ تو بتائیں ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں ان سے پوچھے کہ کیا حکومت نے کیا چودہ سو روپے من گردم کی قیمت پوکر کی ہے اگر کی ہے تو یہ حکومت کی کیا ذمہ داری میں بتاتی ہو جی میں اپنی ٹرن پر کتنے کا مل رہا ہے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ سرکاری سار صاحب کچھ معلومات ہیں آپ کو کہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہے جو بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہے وہ کتنے کا مل رہا ہے کیا پرائزرز کی دیکھیں وہ جو ہے نا یہ بیس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ کہیں بھی یہ جو ہے نا یہ پورے ملک میں کئی ہزار روپے کئی کئی گیارہ سو روپے کئی بارہ سو روپے اندازہ کر دیں یہ صورتحال ہے اور یہ جو گندم کی قیمت جس طرح گندم کی قیمت جس طرح میں نے کہا جی جی چودہ سو روپے من جسرکاری قیمت ہے اس کی بجائے اٹھارہ سو روپے سے لے کے بائیس سو روپے من یہ گندم جو مل رہی ہے اور یہ کس طرح کی گورننس ہے کہ جو بائی جواب فیصلہ کرتے ہیں اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے تو وہ فیصلہ کرنے کے کیا جواز ہے بڑی بیک اور غیر محصر گورننس ہے باپس آتے ہیں میں نے شو پہ تو ذرا میں مصرح صاحبہ سے جواب بھی لے لوں جو بات کی چودہ سو روپے من کی مصرح صاحبہ کتنی اخیقت ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو جو مارکٹ ریٹ ہے ہم سبسیڈائز ملز کو چونسی ملز میں پروائیڈ کر رہی ہے گورنمنٹ جس کی وجہ سے آپ کی آواز مجھ تک سہی نہیں پہنچتے مصرح صاحبہ بلکل بھی جی 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 کانٹینو کیجے ہم نے سبسیڈائز ریٹ پہ آٹا دیا ہوا ہے فلور ملز کو چودہ سو پچھتر وہ گورنمنٹ کا ریٹ فلور ملز کے لیے مارکٹ ریٹ اس پندرہ سو پچھتر اور جو فلور ملز کا آٹا ہے وہ ہمارا بیس کیلو کا تھہلا اٹھ سو ساٹھ میں ہے ہم نے پہلے بھی ان لوگوں نے ڈینائے کیا تھا تو پھر ہم نے جب عظمہ بخاری کے گھر آٹا بھیجا اور ہم نے کہا کہ جس جگہ پہ یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آٹا مہنگا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہماری رسپونسیڈلی تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ساتھ چیما صاحب کی گھر آٹا بھیجنے کا وقت آیا چاہتا ہے اب آپ ان کے گھر آٹا بھیج دیں اور تھا کہ ان کو بھی یہ جو ایک شکایت ہے وہ دور ہو جائے مجھے تو جب حکم کریں گے میں تو آٹا لے کے خود حاضر ہو جاؤں گی میں ایک ایک ایگزمپل دے رہی ہوں دیکھیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پیپس پارٹی پرفارم کرنے میں جب بری طرح ناکام ہو جاتی ہے سندھ کے اندر تو وہ ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس داگ دیتے ہیں اور اس میں پنجاب پنجاب سینٹر لیکن سندھ میں آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے سندھ کے ساتھ کیا کیا وہ بتایا جاتا ہے پیجے میر صاحب آپ بھی پنجاب سے تعلیل رکھتے ہیں ذرا بتائیے کا واقعی کوئی گندم کا بہران پیدا ہو گئے پنجاب میں نے جی ابھی کوئی نہیں ہے پنجاب میں نہیں ہے سندھ میں ہے سمیہ پلیز سندھ میں ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے جی میر صاحب میر صاحب بہران پیدا ہو یا نہ ہو ہم تو ہماری پر یہ میننگلیس ایک سن دسکشن ہے بکاو آپ نے اس کی کینسل کو پکڑن ہے یہ تو ایو کان چار آنے پہ چینی اس کی آئی تھی اور اس کی گورنمنٹ ارد گئی پوری توی کون ہے یہ ہر دور کے اندر یہ بہران پیدا ہے آئے گا اور آکا رہے گا ہم ہم ہمار کھا کھا رہے ہیں کینسل کیا ہے کینسل ہے کینسل ہے نون کمپلائنس اور نون امپلیمیتیسل ہم جب تک اپنے لارز کو ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گے اور یہ ہوتی آئی ہیں معاف کیجئے گا پروگرام کا وقت قتم ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ سے پی کو ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھے گا دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے